موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کر رہے ہیں ہم کہ جنت کیسی ہوگی زمن میں جامعہ ترمیزی میں آج ہم جس روایت تک پہنچے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا پھر ان کی طرف دیکھ کر فرمائے گا کہ ہر شخص اپنے معبود کے ساتھ کیوں نہیں آتا چنانچہ سلیب والے کے آگے سلیب کی تصویر والے کے آگے تصویریں اور آگ والے کے لیے اس کی آگ کی صورت بن کر آئے گی تو وہ تمام لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے پھر مسلمان باقی رہ جائیں گے تو ان کی طرف دیکھ کر اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں گئے وہ عرض کریں گے اے رب ہم تجھی سے پنہ کے طلبگار ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے لہٰذا ہماری جگہ یہی ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں پھر اللہ انہیں حکم دے گا انہیں ثابت قدم کرے گا اور دوبارہ چھپ جائے گا اس کے بعد پھر ظاہر ہوگا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے وہ پھر وہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں حکم دے گا اور ثابت قدم کرے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا کیوں تم لوگ چودویں کا جان دیکھتے ہوئے شک میں مبتلا ہوتے ہو انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح عن قریب تم لوگ اپنے رب کو یقین کامل کے ساتھ دیکھو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ چھپے گا اور پھر ظاہر ہو کر انہیں اپنے متعلق بتائے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میرے ساتھ چلو چنانچہ سب مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور پل سے رات رکھ دیا جائے گا پھر اس پر سے ایک گروہ امدہ گھوڑوں اور ایک امدہ اونٹوں کی طرح گزر جائے گا وہ لوگ اس موقع پر کہیں گے کہ سلم سلم یعنی سلامت رکھ سلامت رکھ پھر دوزخی باقی رہ جائیں گے چنانچہ ایک فوج اس میں ڈالی جائے گی اور پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی وارس کرے گی کچھ اور ہے پھر ایک اور فوج ڈال کر پوچھا جائے گا تو بھی اس کا یہی جواب ہوگا یہاں تک کہ سب کے ڈالے جانے پر بھی یہی جواب دے گی چنانچہ اللہ تعالی اس پر اپنا قدم رکھ دے گا جس سے وہ سوٹ جائے گی پھر اللہ تعالی پوچھے گا کہ بس وہ کہے گی بس بس پھر جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو موت کو کھینچ کر لائے جائے گا اور دونوں کے درمیان کی دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا پھر اہل جنت کو بلائے جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور دوزخیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہو لیکن ان سب سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگ اسے جانتے ہو وہ سب کہیں گے کہ جی ہاں یہ موت ہے جو ہم پر مسلط تھی چنانچہ اسے لٹایا جائے گا اور اسے دیوار پر زباہ کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے جنت والوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والوں تم ہمیشہ یہی رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی حضرت ابو سعید مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو چت کبری بھیڑ کی بھیڑ کی صورت میں لائے جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان زباہ کیا جائے گا وہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے چنانچہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنت والے مر جاتے ہیں اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری حدیث منقول ہیں جن میں دیدارِ الٰہی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھیں گے اچھا اب جہاں تک اس روایت میں قدم کا تعلق ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں کا تو اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرتِ سفیان سوری امام مالک ابن ععینہ امام وقیع عبداللہ ابن مبارک اور کئی علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کے متعلق نہیں جانتے ہیں محدثین نے بھی یہی مسئلہ کی اختیار کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح یہ مذکور ہیں ذکر ہیں ان کی تفسیر نہیں کی جاتی نہ ہی وہم کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی کیفیت بھی نہیں پوچھی جاتا تو میں نے اس چیز کو واضح کر دوں آپ کے آگے اس سے پہلے کہ کوئی اس قدم والی بات پر کوئی سوال کریں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ گھیری گئی ہے جبکہ دوزخ کا احاطہ شہوات نے کیا ہوا ہے مشقتوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ گھیری گئی ہے یعنی کہ جسے جنت میں داخل ہونا ہوگا اسے عبادت وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی نفس کو مارنا پڑے گا کیونکہ جنت کے داخلے کے لیے اس راستے سے گزرنا ہوگا جبکہ دوزخ اس کے برعکس شہواتِ نفسانی کی اتباع پر ہے تم نفس کی عبادت کرتے رہو پوجہ کرتے رہو اس کی اتباع کرتے رہو اور پھر جہنم کے راستے پہ چلتے رہو اللہ محفوظ رکھے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ بنائی تو جبرائیل کو جنت اور اس میں موجود چیزیں دیکھنے کے لیے بھیجا وہ گئے اور دیکھ کر واپس لوٹے اور عرص کیا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالی نے اسے تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو دیکھنے کے لیے بھیجا وہ دیکھ کر واپس آئے اور عرص کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا پھر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اب دوزخ اور اس میں موجود عذاب کو دیکھو انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا ہوا ہے چنانچہ واپس آئے اور عرص کیا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم اس کا حال سننے کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی نے اسے شہوات سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بھیجا اس برطبہ وہ لوٹے اور عرص کیا کہ اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی شخص نجات نہ پاسکے گا اور داخل ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی دوزخ سے تقرار ہوئی تو جنت نے کہا مجھ میں دعفاء اور مساکین داخل ہوں گے دوزخ نے کہا مجھ میں ظالم اور متقبر داخل ہوں گے چنانچہ اللہ تعالی نے دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو جس سے انتقام لینا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے لیتا ہوں پھر جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو میں تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی وہ ہے جس کے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی اس کے لیے موتی یاقود اور زمرت سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا کہ جتنا سنعا اور جابیہ کے درمیان فاصلہ ہے اسی سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تیس سال کر دی جائے گی خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا یہی حال دو زخیوں کا بھی ہوگا پھر اسی سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب روشن کر دیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جنت کیسی ہوگی کے زمن میں چند اور حدیث اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں